کون بنے گا ایشا کا کرکٹ سلطان ایشا میں کرکٹ کی حکمرانی کی جن میں چند گھنٹے باقی ایشا کپ میں اب تک بھارت سات میچ جیت کر سب سے آگے شریلنکا پانچ بار میگا ایونٹ اپنے نام کر چکا پاکستان اب تک صرف دو بار ایشا کپ کا چیمپئن بن سکا ہے قومی کرکٹ ٹیم سن دوہزار اور دوہزار بارہ میں ایشا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے تربیلہ ڈیم مکمل بھرنے پر سپل وے کھول دیے گئے ہیں پانی کا اخراج شروع پانی کے اخراج میں اضافے سے دریائے سن میں پانی کی سطح مزید بلند ہوگی تربیلہ ڈیم سے اس وقت چار ہزار کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے دریائے سن میں پانی کی سطح بلند ہونے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل زیرت امیر محمد ڈیم پروجیکٹ ایریا سیلابی ریلے سے متاثر ترجمان وابڑا کے مطابق دریائے سوات میں غیر معمولی سلطحال کا سامنا ہے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے دریائے سوات کا پانی مہدم ڈیم کی ڈیورجن ٹرنلز میں داخل تامیراتی سرگرمیاں متاثر ہوئیں پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ متوقع ہے پروجیکٹ انتظامیاں حفاظتی اقدامات کے ساتھ مستادی سے صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے منصدھار بارشیں اور سیلابی صورتحال مرکی چار بڑی شہرہ ہیں عام سفر کے لیے خطرناک قرار موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر تین موٹویز اور ایکسپریس ویز عام سفر کے لیے خطرناک ہیں ترجمان نیشنل ہائی ویز اور موٹویز پولیس کے مطابق شہری موٹویز ایم ون، ہزارہ ایکسپریس وی، مری ایکسپریس وی اور سوات ایکسپریس وی پر غیر ضروری سفر سے گریز کریں وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں میں پاک فوج کے دستے تائینات کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق صوبوں کی ریکوزیشن پر پاک فوج کے دستے تائینات کیے گئے پاک فوج کے دستے سلاح متاثرین اور علاقوں میں ریسکیو ریلیف اور بہالی کی کاموں میں سیول انتظامی کی معاملت کریں گے آرٹیکل 245 کے تحت تائیناتی کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی گئی پاک بہریہ کا سندھ کے سلاح سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری گھارو جاتی کھڈیارو سجاول اور چوہٹ جمالی میں ٹیم امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل سیلابی پانی میں فسے افراد کو کشتیوں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے پاک بہریہ سیلابی علاقوں میں نکاسی آپ کے لیے بھی آپریشن میں مصروف سیلاب زدگان کو مفت طبی سہولیات کے لیے میڈیکل کیم بھی قائن آج ہم نے جو سندھ میں جو بے پناہ تباہی ہوئی بے پناہ میں نہیں خیال کہ چالیس سالوں میں اتنی بارشیں سے زیادہ پہلے ہوئی ہوں تو جہاں پر ان کا بے پناہ فصلوں کا نقصان ہوا ہے جہاں پر مال میں بیشی بہ گئے گھر بار بہ گئے تو ہم نے پندرہ وفاق کی طرف سے پندرہ ارب روپے کی گھرانٹ سندھ حکومت کو ہم نے حوالے کی ہے مزیراعظم شہباز شریف کا سندھ حکومت کے لیے پندرہ ارب روپے گھرانٹ کا اعلان بولے سندھ حکومت گھرانٹ کو سلاب متاثرین کی بحالی میں استعمال کرے گی اٹھائیس ارب بی آئی ایس پی کو بھی دیئے ہیں بلوجستان پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی سیلابی صورتحال ہے بارشوں اور سیلاب سے نو سو سے زائد افراد جانبہ حق ہوئے مخیر حضرات سندھتار اور تاجر بھی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں موسیقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی بلاول بھٹو سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور انسانی امداد کے کارڈینیٹر کی ملاقات سیلاب کی تباہکاریوں بارے باچی جولین ہارنس کا انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس بلاول بھٹو نے سلاب متاثرین کیلئے اقوام متحدہ کے کردار کو سراحا جلد مشلے درجے کا سیلاب ہے ہنگامی اپیل کرنے کا بتا دیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کا سلابی ریلا فلیش ورڈ اور رین فال کی انٹینسٹی نہیں ہوئی اس وقت ٹینٹ ریلیف، میڈیسن، فود پیکس، مسکیٹو نیٹس اور پانی سوبوں میں پہنچایا جا رہا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اس قسم کا ڈیمیج ہے، اس قسم کا سلابی ریلا ہے کہ کوئی حکومت اس میں اکیلے کام نہیں کر سکتی ملک بھر میں سلابی صورتحال ہے تاریخ میں اس طرح کا سلاب نہیں آیا اس وقت ہر پاکستانی کی مدد کی ضرورت ہے ایس این ایس، کیو آر کورڈ، وزیراعظم ریلیف پانڈ اکاؤنٹ میں اتیاد جمع کرا سکتے ہیں وزیراعظم مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس بولی ملک بھر میں سلاب سے ایک ہزار سزار دموات ہو چکی ہیں موسمیاتی تبدیلی سے اثر اداز ہونے والے دس ممالک میں پاکستان شامل ہے اس وقت جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غریب ترین پاکستانیوں کے علاقوں میں یہ فلٹز آئے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے صرف کم از کم کے راشن ڈال لیں ان کے گھر میں کچھ تنبو خرید لیں کچھ نیٹس خرید لیں مسکیٹو نیٹس کچھ پانی صاف خرید لیں لہذا پچیس پچیس ہزار روپے دیئے ہیں ہم نے فیخ خاندان کو اور انشاءاللہ تعالی گیارہ لاکھ خاندانوں کو ساڑھے گیارہ لاکھ خاندانوں کو اس اگلے ہفتے کے اندر اندر یہ پیسے پہنچ جائیں گے حکومت کی دنیا سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے مدد کیا بھی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں حالیہ سیلاب دوہزار دس کے سیلاب سے بھی زیادہ شدید ہے دنیا کے ساتھ تمام پاکستانیوں کو بھی سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہوگی ایک ایک پیسہ سیلاب متاثرین پر خرچ ہوگا تیمور جھگڑا نے خط لکھا جو آئی ایم ایف کے پاس پہنچ گیا ہے یہ چاہتے ہیں امران خاند کی حکومت نہ ہو مفتہ اسماعیل اپنی ناکامی کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو ٹھہرا رہی ہیں وزیر خزانہ ایم ایف سے متعلق اپنی ناکامی دوسروں پر نہ ڈالیں ایم ایف سے متعلق جو مدد درکار تھی وہ مہیا کر دی گئی نا اہلی کی انتہا یہ ہے کہ اقوام اور دیگر اقوام اور اقدام اٹھانا تو دور کی بات ملاقات تک نہیں کی راہنما پی ٹی آئی اصد عمر کی میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں الیکشن کمیشن نے غیر آئینی نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن منمانی کے فیصلے کرے گا تو تنقید تو ہوگی اور بیریسٹر شہریاد ریاض شے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائیونات نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب میں پانچ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چھے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تائیوناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا تین ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چھے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہٹانے کا بھی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا موسیقی